بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین روزانہ ایک مالٹا کھانے سے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر آپ مالٹے کھانا پسند کرتے ہیں تو اچھی خبر یہ ہے کہ اس سے صحت کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک مالٹا ہر روز کھانے سے کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں آپ کے جسم پر لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیچے گا جسم صحت کے لیے مفید ہوتی ہے یہ متعدد غزائی اجزاء اور نباتاتی مرکبات سے بھرپور پھل ہے اور تحقیقی رپورٹس کے مطابق یہ صحت کے لیے متعدد طریقوں سے مفید ثابت ہوتا ہے درحقیقت روزانہ صرف ایک مالٹا کھانے سے بھی جسم کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ویٹامن سی سے بھرپور ناظرین ایک مالٹے سے جسم کو روزانہ درکار ویٹامن سی کی 75 فیصد مقدار مل جاتی ہے جو مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ویٹامن ہے یہ ویٹامن آئرن کو جذب کرنے کے لیے بھی اہم ہوتا ہے جبکہ جسم کو خون کی شریانیوں اور مسلز کی تشکیل کے لیے بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے میدے کے لیے بہترین ناظرین ایک مالٹے میں تین گرام غزائی فائبر موجود ہوتا ہے فائبر سے نہ صرف قلب سے بچنے یا اس سے ریلیف میں مدد ملتی ہے بلکہ یہ غزائی جز آنٹوں کو بھی صحت مند رکھتا ہے اسی طرح فائبر سے کولیسٹرول اور بلڈ شگر کی ستہ بھی کم ہوتی ہے مالٹوں میں موجود فائبر سے پیٹ بھرنے کا احساس زیادہ دیر تک برقرار رہتا ہے جس سے جسمانی وزن کو کنٹرول کرنا بھی آسان ہوتا ہے مالٹے ورم کش بھی ہیں ناظرین مالٹے میں 170 کیمی مرکبات اور 60 فلیونویٹس ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور یہ پھل دائمی ورم سے لڑنے میں عدویات سے بھی زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے واضح رہے کہ ورم سے کنسر، امراض قلب، ضیابتیس، جوڑوں کی تکلیف اور ڈپریشن اس کے علاوہ الزائمر امراض کا خطرہ بڑھتا ہے مسلز کے لیے مفید ناظرین ایک مالٹے میں 240 میلی گرام پوٹشم موجود ہوتا ہے اور یہ منرل آساب اور مسلز کے لیے اہم ہوتا ہے جبکہ دل کی دھڑکن کی رفتار مستحقم رکھتا ہے پوٹشم سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا بھی آسان ہوتا ہے فولٹ سے بھرپور ناظرین حاملہ خواتین کو بچے کی اچھی نشونما کے لیے بھی ویٹامن فولٹ کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس سے بچے میں دماغ اور ریڑ کی ہڈی کے پیدائشی نقائس کی روک تھام ہوتی ہے مالٹو میں فولٹ کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے خلیات کو صحت مند بنائے ناظرین مالٹو میں بیٹا کروٹین نامی طاقتور انٹی آکسیڈنٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یہ انٹی آکسیڈنٹس خلیات کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور جسم میں گردش کرنے والے مذر مواد سے ہونے والے نقصانات کا خطرہ کم کرتا ہے ناظرین مالٹو میں ویٹامن بی ون بھی موجود ہوتا ہے جو کھائی جانے والی غزہ کو توانائی میں بدلنے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے جسم کے تمام خلیات کو غزہ سے توانائی حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس ویٹامن کے ذریعے پوری ہوتی ہے جلد کو خوبصورت بنائے ناظرین ویٹامن سی سے بھرپور غزہوں کے استعمال سے جلد کی صحت بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے ویٹامن سی سے جسم میں کولیگن نامی پروٹین بننے کا عمل تیز ہوتا ہے یہ پروٹین جلد کو ہموار رکھنے اور لچک برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے جبکہ زخم جلد بھرتے ہیں ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ ویٹامن سی کے استعمال سے چہرے پر جھوریوں کو ابرنے سے روکنے میں مدد ملتی ہے زیابتی سے تحفظ ناظرین ایک مالٹے میں فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور متعدد تحقیقی رپورٹ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ غزہی جز زیابتی سے بچانے میں مدد فراہم کرتا ہے ایک تحقیق میں یہ بھی دریافت کیا گیا کہ روزانہ چار گرام فائبر کے استعمال سے جسم کی انسولین پر رد عمل ظاہر کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے انسولین کی حساسیت میں کمی سے زیابتیس ٹائپ ٹو سے متاثر ہونے کا خطرہ بڑھتا ہے پھلوں اور سبزیوں پر مشتمل غزہ سے بلڈ شگر کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملتی ہے جس سے زیابتیس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے دل صحت مند ہوتا ہے مالٹا فائبر اور پوٹیشم کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے اور یہ دونوں غزہی اجزاء دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں ایک تحقیق میں یہ دریافت کیا گیا ہے کہ فائبر سے بھرپور غزہ کے استعمال سے امراض قلب سے متاثر ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اسی طرح مالٹوں میں موجود پوٹیشم سے بلڈ شگر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد بھی ملتی ہے جسے امراض قلب بشم الحرٹ اٹک اور فالچ کا خطرہ کم ہوتا ہے جوس کی بجائے پھل زیادہ مفید ہیں ناظرین ویسے تو دونوں ہی صحت کے لئے مفید ہیں مگر سالم پھل اور نج جوس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے اورنج جوس میں فائبر کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے جبکہ پھل میں فائبر موجود ہوتا ہے جس کے فوائد ہم اس ویڈیو میں پہلے ذکر کر چکے ہیں مالٹوں کے سفید تار بھی صحت بخش ہوتے ہیں ناظرین بیشتر افراد مالٹوں کے گودے پر لگے سفید تار ہٹا دیتے ہیں کیونکہ ان کا ذائقہ کچھ تلخ ہوتا ہے مگر ان تاروں میں کیلشم فائبر ویٹامن سی اور مدافعہ تین نظام طاقتور بنانے والے انٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں اس لئے مالٹے کے تاروں کو یا گودے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ہیلتھ ویزرڈ سبسکرائب نہیں کیا تو ہیلتھ ویزرڈ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید کون سے موضوعات پر آپ ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھئے اور اپنی صحت کا بھی بھرپور انداز میں خیال رکھئے اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند زندگی عطا فرمائے آمین آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ